الحمدللہ رب العالمين اپنے اہم کام اس مہینے میں سر انجام نہیں دیتے تھے شادی کرنا کسی کاروبار کی ابتدا کرنا اس قسم کے وہ امور جنہیں وہ بہت اہمیت دیتے تھے انہیں یا تو اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے کر لیا کرتے تھے یا اس مہینے کے بعد والے مہینے تک مؤقل کر دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی اور آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض بزات خود متعدی نہیں ہوتا اور نہ ہی اسلام میں کوئی بدشگونی ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوص ہے اس حدیث کو امام بخاری نے رویت کیا ہے اور اس کا نمبر ہے پانچ ہزار سات سو ستر اور امام مسلم نے رویت کیا ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے دو ہزار دو سو بیس اور ابو دعوش شریف میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے تین ہزار نو سو گیارہ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے کسی ہندسے کو منحوص سمنہ کسی مہینے کو منحوص سمنہ کسی سال کو منحوص سمنہ کسی دن کو منحوص سمنہ یہ سب چیدیں اسلام کے خلاف ہیں کچھ لوگ تیرہ کے ہنسے کو منحوص سمنتے ہیں یہ غلط ہے شریعت کے خلاف ہے کچھ لوگ بدھ کے دن کو منحوص سمنتے ہیں یہ غلط ہے شریعت کے خلاف ہے کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوص سمنتے ہیں غلط ہے شریعت کے خلاف ہے کسی بھی مہینے کو کسی بھی دن کو منحوس نہیں سمنا چاہیے کچھ لوگ شوال کو منحوس سمتے تھے تو جنابِ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نفی فرمائی اور کہا کہ میرا نکاح شوال کے مہنے میں ہوا میری رخصی شوال کے مہنے میں ہوئی بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہے تو ایسے ہی کئی لوگ آج کل محرم کے مہینے میں شادی سمجھنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محرم کے مہینے میں شادی کریں گے تو وہ شادی نکام ہو جائے گی تو یہ بھی غلط ہے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں سمنا چاہیے اور سفر کے مہینے کو اس موضوع سے خاص تعلق ہے کیونکہ زمانہ جاہریت سے ہی لوگ اس مہینے کو منحوس سمتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے اسلام میں نیک فالی ہے کہ آپ کسی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں راستے میں کوئی صاحب ملے انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں انہوں نے آپ کو دعا دی اور کہا انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا تو اس کے کلمات سن کے آپ کو مزید حوصلہ ملا تو اسلام اس کو درست سمجھتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام جب حدیبیہ کے مقام پہ تھے مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے مکہ والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات بھی نکام ہو رہے تھے تب مکہ والوں نے اپنے ایک نمہندے کو بیجا جس کا نام تھا سوہیل بن عمر اور سوہیل سہل سے ہے آسانی سے ہے تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے جب آپ کو اس کے آنے کا علم ہوا فرمایا اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے نام سے نیک شگونی لی تو یہ اسلام میں ہے کہ آپ کسی کا اچھا نام سن کر کسی کے موں سے اچھے الفاظ سن کر نیک شگونی لیں مزید حسنہ ملے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں آپ کو مزید جذبہ ملے لیکن کوئی کام آپ نہ کریں اس وجہ سے کہ یہ مہینہ منحوس ہے یہ دن منحوس ہے یہ تاریخ منحوس ہے یہ انصہ منحوس ہے یا آج جب گھر سے نکلا تو مجھے کالی بلی نظر آگئی کالا کتہ نظر آگیا تو یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں اور شریعت اسلامی ان سے روکتی ہے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے بخاری وغیرہ میں آتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ستر ہزار لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون سے ہیں ان کی کیا صفات ہیں آپ نے فرمایا ان کی چار بڑی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے رب العالمین ہمیں اسلام کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق نیاد فرمائے وصل اللہ تعالی على نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا الہی صاف اندی وادنی و لا تترکنی یا الہی صاف اندی وادنی و لا تترکنی موسیقی موسیقی